کا گوشت یہ حرام خرار دیا لیکن جہاں مستر ہو گیا وہی کھانے پر مجبور ہو گیا اس کے لئے اجازت دے دی شریعت کا حکم ہٹا لیا تو لا یکلیف اللہ نفسان اللہ صحاہ کا یہ معنی ہے کہ شریعت کا حکم اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو حکم رہتا ہے اگر نہیں کر سکتے تو حکم ہٹ جاتا ہے دوسرا حکم آ جاتا ہے آپ کے قوت برداشت کے مطابع یہاں ہے قوت برداشت سمجھ رہے ہیں آپ یہ ضروری بات ہے علمی بات ہے علمی نکتہ ہے یہ نہیں سمجھ کے الٹا پلٹا سلٹا کرتے ہیں یہ نہیں اسی باسطے علم کی کمی ہے علم کی فقدان ہے علم چاہیے آپ لا یکلیف اللہ نفسان اللہ صحاہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت ربنا لا تُعاخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علینا عسرن کما حملتہو علالذین من قبلنا اے ہمارے پروردگار ہم پر بوجھ نہ لا دیئے ہم پر بوجھ نہ ڈالیے جس طرح ہم سے اگلے والے لوگوں پر آپ نے بوجھ ڈالا اگلے زمانے میں اگلے زمانے میں کیا تھا کہ کپڑا چمڑا نجیس ہو جاتا نجاست جسم پر لگ جاتی تو جسم کا وہ حصہ کتر کے نکال دینا پڑتا تھا کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو کپڑا کٹ کر نکال دینا پڑتا تھا اب ہم پانی بہا دیتے ہیں تو صاف ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے تو ہمارے لئے آسانیاں رکھی ہیں اُن زمانے کے لوگوں کے لئے نشوانیاں تھی رَبَّنَا لَا تُعَاخِذْنَا اِنَّسِينَا وَقْتَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ خَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعَخَتَ لَنَا بِهِ اے ہمارے پرودگار ہم پر جو ہماری طاقت نہیں ہے اس کا بوجھ نہ ڈالیے ہم جو کر نہیں سکتے وہ حکم شرعی نہ دیجئے رَبَّنَا لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعَخَتَ لَنَا بِهِ وَعْفُعَنَّا ہماری مغفرت فرمائیے وَغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دیجئے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائیے انتا مولانا آپ ہمارے مولا ہیں فَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ہم کو کافر خوم پر فتح و نُسرت عطا فرمائیے فتح عطا فرمائیے فتح ہمارے حصہ میں لکھئے کافروں کو شکست دیجئے سورة عالی عمران مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة عالی عمران ہے مدنیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ کون ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے نہیں ہے کوئی پوجھ جانے کے قابل نہیں ہے کوئی پوجھنے کے قابل سوائے اس کے معبود برحق ہے تو وہی ہے یہ ہے اللہ جو زندہ ہے اور قائم بخود ہے آپ پر اس نے کتاب اتاری اللہ تبارک و تعالی نے وہ کتاب جو ہے مصدق ہے تصدیق کرنے والی ہے لما بین یدئی اس کتاب سے پہلے جو کتابیں آئیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ان کتابوں کو سچا بتانے والی قرآن آیا آگر اس نے اس سے پہلے کی کتابوں کو سچا بتایا انجیل صحیح ہے توریت صحیح ہے زبور صحیح ہے صوف ابراہیم صحیح ہیں صوف موسیٰ صحیح ہیں صوف آدم صحیح ہیں شحیفہ دانیال صحیح ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوران اور اس نے تورایت نازل فرمائی والانجیل اور انجیل نازل فرمایا من خبل ہدن للناس اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت بنا کر تورایت اور انجیل کو نازل فرمایا وانزل الفرخان اور قرآن مجید کو نازل فرمایا ان اللذین کفروا بی آیات اللہ لہم عذاب شدید یقینا جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا کفر کرتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے واللہ عزیز انتخام اور اللہ تبارک و تعالی زبردست انتخام لینے والا ہے یقینا اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز مقفی نہیں رہتی آسمان میں اور زمین میں وہی ہے اللہ جو تمہیں صورت دیتا ہے شکل دیتا ہے ارحام میں ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹوں میں عورتوں کے ماداؤں کے پیٹوں میں تمہیں جو صورت دیتا ہے اے انسانوں تمہاری ماں کے پیٹوں میں تمہارے جو خد و خال بناتا ہے تمہارے جو نقوش بناتا ہے چہرے کے تم کو جو عازہ دیتا ہے ہاتھ پاؤں وہی اللہ ہے وہ جیسا چاہتا ہے وہیسی صورت تمہیں دیتا ہے تو تمہاری صورت اللہ کی پسندیدہ صورت ہے اللہ نے جیسا چاہا وہیسا صورت تمہیں عطا فرمائی لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے وہ عزیز ہے عزت والا ہے الحکیم حکمت والا ہے وہی ہے خدا جس نے اتاری آپ پر کتاب قرآن منہو آیاتم محکمات اس میں بہت سی آیتیں ہیں محکمات ہیں جن کا معنی وہی ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے ہماری جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کا مفہوم بھی ہے اللہ کی مراد بھی وہی ہے لفظوں سے ہم کو جو معنی معلوم ہو رہا ہے اسے پڑھنے کے بعد آیات محکمات کو پڑھنے کے بعد ان کا جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کی مراد بھی ہے یہ ہیں آیات محکمات جیسے آیت پڑھنے کے بعد جو معنی ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہی اللہ کا مفہوم بھی ہے اللہ کی مراد بھی ہے اللہ کا علم بھی ہے تو اسے کہیں گے آیت محکمات اور آیت پڑھنے کے بعد ہمارے سمجھ میں جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں اللہ اس سے وہ کہنا نہیں چاہتا جو ہم سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے آیت متشابہ کئی آیات متشابہ بھی ہیں کئی آیات محکمات بھی ہیں یہ ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو اللہ کو ہاتھ نہیں ہے تو پھر وہاں ہاتھ سے مراد ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے جس دن Three of Men اللہ کی פندلی کھولی جائے گی تو یہاں اللہ کو پندلی پاؤ ہی نہیں تو پندلی کیسے اس کا مطلب کیا ہے جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے ذہن میں آ رہا ہے لفظ کو پڑھنے سے الفاظ کو پڑھنے سے آیت کو پڑھنے سے ظاہری جو مقوم آ رہا ہے وہ اللہ کا مقوم نہیں جو اللہ کا مقوم ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے ایسی آیتوں کو کیا کہیں گے متشابہات تو آیات متشابہات میں کیا کرتے ہیں تعویل کر لیتے ہیں یہ آہل سنت و جماعت کے علماء کا موقف ہے ید سے مراد کیا ہے خدرت ہے بد سمجھ میں ہے وجہ سے مراد کیا ہے ذات ہے یہ تعویل کر لیتے ہیں ورنہ اللہ کو چہرہ نہیں ہے جو محکم آیتیں ہیں وہی ام الكتاب ہیں اور دیگر جو ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ متشابہات آیت ہیں جیسے الرحمن وعلالعرش استواء رحمان عرش پر مستوی ہے مستوی ہے کہ میں بیٹھا ہے کہ کریں گے تو کافر ہو جائیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ بْتِغَالِ فِتْنَةً جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے تیڑا پن ہے وہ متشابہ آیتوں کو چنتے ہیں اللہ کی اروم ارکد بولنے کے واسط ہے کیوں فتنہ مچانے کے لیے مسلمانوں کے آخایت کو برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو ٹولیوں اور فرخوں میں بانٹنے کے لیے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے مسلم خوم کی زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ بْتِغَالِ فِتْنَةً وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ اور اس کی تعویل کے لیے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ اور اس کی تعویل صحیح جو ہے اللہ ہی جانتا ہے وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِمِ اور راسِخُونَ فِي الْعِمِ علم جو ہیں وہ جانتے ہیں علم جو پختہ ہیں وہ صحیح تعویل کر لیتے ہیں وَالْرَاسِخُونَ فِي الْعِمِ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر سب ہمارے رب کی طرف سے ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْعِبَابِ نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر اہلِ علم اہلِ لُبْ اہلِ اَخْل اَخْل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں عبرت پذیری انہی کے اندر ہوتی ہے اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو تیڑھا مت کر دیجئے کجی میں مبتلا مت کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دے دی ہمارے دلوں کو وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا اور آپ اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے اِنَّكَ آنتَ الْوَحَابِ یقیناً آپ وحاب ہیں بہت ہبا فرمانے والے ہیں رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ الْنَاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِي اے ہمارے پرودگار آپ لوگوں کو جمع فرمانے والے ہیں اس دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے کونسا دن ہے وہ خیامت کا دن یقیناً اللہ تبارک و تعالی وعدہ خلافی نہیں فرماتا جو لوگ کافر ہوئے ان کے مال اور ان کے اموال اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے ان کے مال اور ان کی اولاد کافروں کو اللہ کے عذاب سے بچانا پائی وہی آدھ کا ایندھن ہیں جہنم کا آدھ کافر لوگوں کو ڈال کر اس سے جلائی جائے گی